آپ کسی اپنے بھائی کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو دیکھو اچھے کام کیا کرو اور وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا ہے وہ کہہ دے لائک رہا زندی ٹھیک ہے اپنے کام سے کام رکھو کوئی زفر دستی نہیں نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں ان کو پیار سے محبت سے نماز کی ترغیب دو ان کو بولو نماز پڑھیں محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اور جب بچے دس سال کے ہو جائیں وہ رحمت اللی العالمین ہیں کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو مارو ہم لوگ to be very honest on the face of it بندہ سمجھے کہ اسلام بڑا یہ نہیں سمجھ نہیں آئی مجھے اس بات کی لیکن اگر ہم یہی چیز جب دنیاوی لحاظ میں اس کو implement کرتے ہیں نا بچہ اگر سکول کا کام نہ کر رہا ہو گھر سے باہر اس کے چیخوں کے بازیں آ رہی ہیں isn't this the case اسلام نے کہے بچوں کو مارو نہیں 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 سارے لوگ کھڑے جاتے ہیں کہ یار اتنا جو ہے معاذ اللہ عجیب و غریب یہ way of life ہے عجیب دین ہے لیکن جب دنیاوی معاملات آتے ہیں پتر تو میری بات نے سنے گا تو فرص نانا آیا تو دیکھ لے بیر اس لئے بچہ جو ہے اپنے نیندے حرام کر کے جو راتوں کو پھر وہ رٹے مار رہا ہوتا ہے حالانکہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا ماشاء اللہ بس امبا جی کو خوش کرنا ہے امبا جی کو خوش کرنا ہے ہمارے پڑوز والے ہم سے آگے نہ نکل جائیں ہم نے اپنی فیملی کا نام روشن کرتا ہے ہماری جو ہے یہ پرسپشن ہوتا ہے اسلام علیکم میرے چینل کو سبسکرائب کریں تمام آنی ویڈیوز آپ کو مل سکیں جزاکاللہ موسیقی